بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم آزربائی جان کنٹی کا دورہ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر ہمارا جانا ہوا اس وقت ہم باقو سے کمپالا جاتے ہوئے راستے میں ایک ایری آتا ہے چلی شیخ تو ہم اس ایریے میں اس سے پہلے ہم گئے دیری بابا کے مزار اکتس پہ تو ان کی ویڈیو بھی یہ دو ساپ کو دکھائیں گے اب ہم جہاں کھڑے ہیں تو یہ چلی شیخ کا علاقہ ہے تو ہم وہاں پر موجود ہیں بتانا آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی خدمات کیا ہیں آپ جس کنٹی میں جائیں گے اسلام جو پھیلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین نے جگہ جگہ جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا اور اس کے بعد یہ جو صوفی درویش ہیں تو ان صوفیوں نے ان درویشوں نے یہ چونکہ کامل عارف عالم عابد ساجد قسم کے یہ لوگ تھے تو ان لوگوں نے یہ تقوی کے پیکر تھے ان لوگوں نے جگہ جگہ جا کر دین کی تبلیغ کا کام کیا اور لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اسی میں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایریہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ ذرا دکھائیں ذرا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مزارات ہیں سارے اور ادھر دیکھیں یہ پہاڑوں کے اوپر یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں وہ سامنے دیکھیں وہ سامنے والا کلوز کریں ذرا تو یہ سارے کے سارے ان بزرگان دین کے ان کے مزارات ہیں اور ان مزارات وہ صاحب مزار جو ہیں ان لوگوں نے یہاں تبلیغ دین کا کام کیا ہے اور یہاں پر آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہاں لوگ آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے آپ کو ایک ویڈیو ہم نے دکھائی ہوگی یہاں آکر آتش قدا کا کہ جہاں پر لوگ آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے تو یہاں پر آگ کے پوجاری رہتے تھے تو ان بزرگان دین نے ان کو کلمہ پڑھایا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا کر انہیں داخل اسلام کیا اور پھر یہاں پر ایک بہاریں تھی یہاں حق ہو کی صدائیں بلند ہوتی تھی اللہ ہو ہوا کرتی تھی اور اس طریقے سے ان لوگوں نے تبلیغ دین کا کام کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ آزربائی جان ہو گیا آپ پوری بیلٹ کے اندر دیکھیں آگے سے آگے آپ چلتے جائیں کہ پوری رشیہ کا پورا جتنا علاقہ ہے تو اس میں ازبیکستان تاجکستان کرغستان تو ادر کنٹیز جو ہیں جہاں پر بے حمد اطالع ان صوفیہ اعظام نے دین حق کو پھیلایا ہے اور جس کی وجہ سے آج اسلام کی بہاریں جو ہیں وہ ہر طرف نظر آ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا جب ہم ازبیکستان کے دورے پہ تھے تو وہاں پر حضرت سخی شیخ بہاود دین نقشبند رحمت اللہ تعالی حضرت بابا سماسی رحمت اللہ تعالی سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے مزارات پہ ہم گئے تھے تو یہ جو پوری بیلٹ ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پوری بیلٹ میں سلسلہ نقشبند کے بزرگان دین نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کیا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں مہراج بدلتے رہے حکمرانییں بدلتی رہیں حکمران تبدیل ہوتے رہے مگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حکمرانی خاجہ خاجگان ہندو الولی حضرت خاجہ مہین و تین اجمیری رحمت اللہ تعالی کی حکمرانی وہاں پر قائم ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو وہاں پر کلمہ پڑھایا تو اسی طرح یہ پورے کنٹی کنٹی کے اندر انہوں نے کلمہ حق پڑھایا ہے اور جس کی وجہ سے آج اسلام کی ہمیں بہار نظر آتی ہے یہ ہمارے موسن ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آپ سے گزارش کروں گا کبھی آپ کا ادھر آنے کا اتفاق ہو یہ اس امت مسلمہ کے موسن ہیں اور جو قوم اپنے موسنوں کو بھول جاتی ہے رب کریم ان کے نشانات کو مٹا دیتا ہے تو اپنے ان موسنوں کو یاد رکھا کریں اپنی دعاوں کی صورت میں اور ان کی حاضری دیا کریں اور ان کے افکار اور ان کی خدمات پر بھی کیا کریں اور بتایا بھی کریں اور عمل بھی کیا کریں اللہ تبارک تعالی ان صوفیہ اعظام کی قصد کا ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے اللہ عظربائی جان کی خیر فرمائے اور بلک پاکستان کو استقام عطا فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو